دادی امی کے ہاتھ کا ساکھ بھی ڈیسٹی دادی امی کے ہاتھ کا ساکھ بھی ڈیسٹی دادی امی نانی امی لندہ بان اسلام علیکم ایلوان آپ سب کا کیا حال ہے میں بھی برکل سے ہوں آپ لوگ جان بھی ہیں اللہ السلام سے آپ لوگ پہ خوش رکھیں آج میری ممہ جی اور پاپا جی یہ ارپورٹ جا رہے ہیں ہاں ہمارے ایک کزن سے ملنے جارہی ہیں وہ پاکستان سے آئے ہیں آج کا ویڈیو بہت اچھا ہونے لگا ہے آپ کے ساتھ ویڈیو شیئر کریں گے اور آپ سب میری پوری ویڈیو دیکھیں لائک شیئر سبسکرائب زور کر دیجئے گا ہلو جی اسلام علیکم کیسے ہیں سب فرینڈ اللہ کا شکر ہے ہم بھی بلکل ٹھیک ٹھاک ہیں دعا ہے جہاں بھی رہیں خوش رہیں آباد رہیں اور اللہ پاک سب کی تکلیفوں اور پرشانیوں کو دور فرمائیں آمین اور جن فرینڈز اور بہن بھائیوں کو بہت زیادہ خواہش ہے اللہ اور اللہ کے رسول کے گھر آنے کی اللہ پاک ان کی دلی مراد کو پورا کرے آمین سمہ آمین جی تو جیسے آمنہ نے آپ کو بتایا کہ ہم آ جا گئے ہیں سعودی ائرپورٹ پر یہ دونوں طرف حاج کیمپ ہیں ادھر بھی اور دوسری طرف بھی حاج کے دنوں میں ادھر بہت زیادہ رائش ہوتا ہے حاج اور عمرہ بھی ابھی کھلا ہے لیکن ابھی رش نہیں ہے ادھر آگے بھی آپ کو دکھاتے رہیں گے آپ ہمارے ساتھ رہیں یہ تو جدہ کا خارجی ائرپورٹ ہے یہاں پہ آج میری نان کا بیٹا آ رہا ہے پاکستان گیا ہوا تھا چھوٹی لیکن فلائٹیں بند ہونے کی وجہ سے وہ نہیں آ سکا اور جیسے ہی فلائٹیں اوپن ہوئی ہیں تو وہ ماشاءاللہ سے آج اس کی فلائٹ ہے آج وہ آ رہا ہے پی آئی اے فلائٹ سے تو بس یہی ہے کہ ابھی آئے گا اب فائیو دن اس کو رکھیں گے علیدہ سیپرٹ پھر اس کے بعد وہ اپنی جوپ پہ جائے گا تو آج ادھر ہی اس کو ہم مل کے ادھر ہی ملیں گے اس کو ابھی وہ کریٹینہ سینٹر رہے گا اور فائیو دن کے بعد پھر اس کو گھر لے کے جائیں گے اور وہاں سے جو اس کی کمپنی ہے پھر وہاں اس کو چھوڑ کے آئیں گے جہاں وہ کام کرے گا اپنا چولو الحمدللہ فلائٹے کھل گئی ہیں سب اپنے اپنے کام پہ آ رہے ہیں بہت مسئلہ تھا یہ فلائٹے بند ہونے کی وجہ سے یہ دیکھیں یہ مناظر ہیں باہر کے سعودی ائرپورٹ کے خارجی ائرپورٹ ہے باہر سے بلکل سمپل اور سادہ سا ہے ابھی اندر جا کے آپ کو دکھاتے ہیں اندر ساف سترہ اور خوبصورت ہے ماشاءاللہ سے موسیقی جی تو یہ دیکھیں اب ہم آ گئے ہیں ائرپورٹ کے اندر بہت ہی ساف سترہ ہے اندر سے اور یہ انٹری ایریا ہے دخول سائیڈ ہے جہاں سے اندر انٹر ہوتے ہیں اور ہم جائیں گے خروج سائیڈ جہاں سے مسافر سب باہر آئیں گے یہ دیکھیں یہاں سارے مسافر اپنے اپنی بسوں کی طرف جا رہے ہیں ان کی بسیں بلکل ریڈی کھڑیں تھیں انہیں کول جانے کے لیے اور نند کا بیٹا بھی چلا گیا ہے اور یہ دیکھیں جی یہاں پہ ایک ائرپورٹین بلائنگ کر رہا ہے ہم اس کو دیکھ کے بہت انجوائی کر رہے ہیں اور آپ کے ساتھ بھی شیئر کر رہے ہیں تاکہ آپ بھی انجوائی کر سکیں اور یہاں پہ دیکھیں ذرا نندرہ کو اتنی خوش ہے اب بہت انجوائی کر رہی ہے جی اس کو بلکل بھی گھر نہیں جانا تھا کسی کے بھی ہاتھ نہیں آ رہی تھی ابھی ہم نے جانا تھا گھر لیکن بلکل بھی جانے کو ریڈی نہیں تھی ادھر کھینا چاہ رہی تھی ابھی دیکھتے ہیں ہمارے بیئے پاکستان سے نانی امہ اور دادی امہ نے کیا بھیجا ہے آپ کے ساتھ بھی شیئر کریں گے ان کے بہت اسرار پہ ہم نے ان سے ساگ اور گھر کے اچار کی فرمائش کی یہ دیکھیں مزے دار سرسوں کا ساگ اور یہاں پہ یہ دیکھیں ہم نے اس کو گرم کر لیا ہے اور اس کے اندر مکھن ڈالیا ہے اور بہت ہی جمی ہے ماشاء اللہ سے اس میں سے بہت ہی جمی جمی خشبو آ رہی ہے ساگ کی سرسوں کے ساگ کی اور یہاں پہ ہے میری امی کے ہاتھ کا اچار یہ بہت ہی اچھا میری امی چار بناتی ہیں بہت ہی اچھی خشبو آ رہی ہے بہت ہی اچھا ٹیسٹ ہے ان کا اور یہ ہم گرم گرم پراتھوں کے ساتھ اب اس کو کھانے لگی ہیں اور یہاں پہ ہے جی برفی ہمارے چک کا جو حلوائی ہے اس نے بالکل فریش جی برفی ہمارے لیے بنائی ہے اور جی نانی اممہ نے ٹوفی ہیں بچوں کو بھیج دی ہیں اور بچے بڑے ہیپی ہیں ٹوفیوں کو دیکھ گئی اور اچار تو اتنی خشبو اچھی آ رہی ہے اس کی اتنی پیاری خشبو آ رہی ہے کہ میں کیا بتاؤں آپ کو یہاں سے ہمیں ملتا ہی نہیں ہے فریش اچار ڈبے والا ہوتا ہے لیکن وہ ہمیں پسندی نہیں ہوتا اور گھر کے اچار کی تو کیا ہی بات ہے خاص کر امی کے پیار کی ان کے پیارے پیارے ہاتھوں سے ساس کے ہاتھوں کا پیارا ساس ساغ اور ان کی پیار اور ان کے چاہت سے بنا ہوا اور بھیجا ہوا انہوں نے بڑی خوشی سے بھیجا ہے تو ہم اب اس کو انجوائی کرنے لگی ہیں اور ادھر آمنہ اور ابداللہ آپ کو خاکد بتائیں گے کہ ان کو کیسا لگا سرسوں کا ساغ اور جمی سا آچار ابھی یہاں آمنہ کو دیتے ہیں ڈال کے بہت ساری فرینڈز کی ویڈیو ہم دیکھتے تھے تو سرسوں کے ساغ کی ریسپی ہوتی تھی اور بہت دلکتہ تھا کہ ویڈیو کے اندر ہی گز جائیں اور سرسوں کا ساغ کھا کے واپس آ جائیں بٹ ایسے نہیں ہو سکتا تھا اور الحمدللہ فرائٹیں کھلی ہیں تو ساغ بھی ہم تک آ گیا یہاں سے ہم نے بہت تلاش کیا لیکن ہمیں نہیں ملا ہر فرائٹیں ہی ہر ویکنڈ پہ ہی ہم جاتے تھے ساغ دون کے دونے کے ہمیں ملے اور ہم پکائیں بسم اللہ الرحمن الرحیم تو الحمدللہ فرائٹیں کھنے کی وجہ سے ماشاء اللہ سے سب ہمارا اسمان اور جو بھی دل کرے گا وہ مقبالیا کریں گے اور یہاں آمنہ اور عبداللہ کھا کے ہمیں بتائیں گے پہلے کہ ان کو کیسے لگا اچار اور ساغ ہمم پیری تیسٹی سو یمی دادی یمی کے ہاتھ کا جار ویڈ ٹیسٹی ہمم دادی یمی کے ہاتھ کا ساغ ویڈ ٹیسٹی ہمم دادی یمی نانیمی جندہ بات